میں نے اتنی دیر سے مسدس سنا خاکِ شفاء کے حوالے سے شمص آب چار مصرے میں پڑھتا ہوں دلِ بطول کی تنویر ہو گئے ہیں شریک کلامِ پاک کی تفسیر ہو گئے ہیں شریک کفن میں رکھی ہے خاکِ شفاء یقی ہے مجھے میرے جنازے میں شبیر ہو گئے ہیں شریک بہت شبیر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سننے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں بھئی آپ کو دیکھیں سنیں گے تو میں سناؤں گا زبردستی نہیں اگر آپ بولیں گے امہ امہ کفن میں رکھی ہے خاک شبا یقی ہے مجھے میرے جنازے میں شبیر ہو گئے ہیں شریک اور حاضر کرتا ہوں کہ جو لوگ بولتے ہیں خلاف غم حسین جو لوگ بولتے ہیں خلاف غم حسین وہ سارے لوگ شمر کے لشکر سے کم نہیں جو لوگ بولتے ہیں خلاف غم حسین جو لوگ بولتے ہیں خلاف غم حسین وہ سارے لوگ وہ سارے لوگ شمر کے لشکر سے کم نہیں ہیں ہیں جس طرح حسین و حسن مرتبے میں ایک ہیں جس طرح حسین و حسن مرتبے میں ایک قاسم قوار بھی علی اکبر سے کم نہیں ہیں جس طرح حسین و حسن مرتبے میں ایک قاسم کا وار بھی علی اکبر سے کم نہیں ہم اپنے بچوں کو تہذیبِ کربلا دیں گے بشکلِ فرشِ عزا سیدھا راستہ دیں گے کہا صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے کہے گا سارا جہاں جب کوئی علاج نہیں تو ہم مریض کو خاک شفا چٹا دیں گے کہاں صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے کہے گا سارا جہاں جب کوئی علاج نہیں تو ہم مریض کو خاک شفا چٹا دیں گے پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالق کا شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالق کا پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالق کا شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے خلاف ماتم شبیر بولنے والے زمانے والوں کو شجرہ ترہ بتا دیں گے جزاک اللہ جزاک اللہ خلاف ماتم شبیر بولنے والے خلاف ماتم شبیر بولنے والے زمانے والوں کو شجرہ ترہ بتا دیں گے منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی ہم اپنے بچوں کو نہ دے علی سکھا دیں گے جزاک اللہ جزاک اللہ منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی ایک الگ نویت کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں اگر ہو سکے تو یہ شعر حافظے میں رکھ لیجئے گا شاید میری زندگی کا عجیب و غریب شعر ہے منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی ہم اپنے بچوں کو نہ دے علی سکھا دیں گے بینا نماز پڑھے حرک و بخشتی جنت بینا نماز پڑھے حرک و بخشتی جنت ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے بنا نماز پڑھے ہر کو بخش دی جنت ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے یا علی بنا نماز پڑھے ہر کو بخش دی جنت ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالف کا شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے زمین چھوٹی پڑے گی اگر پئے مجلس زمین چھوٹی پڑے گی اگر پئے مجلس ہم آسمان پا فرش اعضاء بچھا دیں گے زمین چھوٹی پڑے گی زندہ بہت زندہ بہت زمین چھوٹی پڑے گی شیر تو دو سنانے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں جیسے سنیں زمین چھوٹی پڑے گی اگر پئے مجلس ہم آسمان پا فرشِ عذا بچھا دیں گے کہے گا سارا جہاں جب کوئی علاج نہیں تو ہم مریض کو خاکِ شفا چٹھا دیں گے کہا سکینہ نے کربو بلا وہ آئے گا کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے کہا سکینہ نے کربو بلا وہ آئے گا کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے خدا کے شیر نے عباس نام رکھا ہے ستم کو لقمہِ نعرِ عجل بنا دیں گے جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کے شیر نے عباس نام رکھا ہے عجل کو خدا میں وضاحتیں نہیں کروں گا پڑے لکھے لوگ ہیں خدا کے شیر نے عباس نام رکھا ہے ستم کو لقمہِ نعرِ عجل بنا دیں گے جو اذن دیں ہمیں لڑنے کا شاہِ کربو بلا ہمیں ایک پل میں کروڑوں کے سر اڑا دیں گے آیا علیہ جو اذن دیں ہمیں لڑنے کا شاہِ کربو بلا ہمیں ایک پل میں کروڑوں کے سر اڑا دیں گے جو اذن دیں ہمیں لڑنے کا شاہِ کربو بلا ہم ایک پل میں کروڑوں کے سر اڑا دیں گے کریں گے حملہ جو میدان میں یا علی کہہ کر کریں گے حملہ جو میدان میں یا علی کہہ کر ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ملا دیں گے کیا سننا ہے بھائی کیا سننا ہے غازی کی حیبت ہے کر آخری شعر اور آپ سے اجازت کریں گے حملہ جو میدان میں یا علی کہہ کر ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ملا دیں گے ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے زمانے بھر کو علمدار ہم بنا دیں ہت کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے زمانے بھر کو علمدار ہم بنا دیں گے عدو کی فوج نے سوچا نہ تھا شرر نخوی وہ مسکرا کے ستم کی ہسی اڑا دیں گے